ابھی تک ہیری پوچر کی کہانی میں ہم نے سنا کہ ہیری کو اس پار کرسماس میں بہت سارے گفٹ ملے ہیں ہاں اس کے موسا اور موسی نے اسے ایک چھوٹا سا سکہ بھیجا ہے اس کا اپمان کرنے کے لیے لیکن اسے ایک اور مجھے دار اور انوکھی چیز ملی ہے وہ ہے ایک ایسا چوگا جسے کی وہ گائب ہو سکتا ہے اب آگے کی کہانی سنتے ہیں ہیری نے پوری زندگی میں ایسا کرسماس ڈینر کبھی نہیں کھایا تھا سو موٹی بھنی ٹرکی بھنے اور اوبلے آلو موٹے پورک کبابوں کی پلیٹیں مکھن لگی مٹر کی کٹوریاں گاڑھی و لجیج میوہ ڈلی گریوی اور کرینبری سوس کی چاندی کی ناویں اور ٹیبل کے پاس ہر کچھ فوٹ دور رکھے جادو گھروں کے پٹھاکوں کے دھیر یہ ادبوت پٹھاکیں کمجھور مگلو پٹھاکوں کی طرح نہیں تھے جنہیں ڈرسلی پریوار عام طور پر خریدتا تھا جن میں چھوٹے پلاسٹک کے کھلونے اور پتلے کاغج کے ہیٹ ہوتے تھے ہیری نے فریٹ کے ساتھ جادو گھروں کا ایک پٹھاکہ چلایا جس نے صرف آواز ہی نہیں کی بلکہ توپ کے گولے کی طرح تیز آواز کرتا ہوا گیا اور ان سبھی کو نیلے دھوئے کے بادل میں لپیٹ لیا جبکہ اس کے اندر سے دھماکے کے ساتھ ریئر ایڈ میرل کا ہیٹ نکلا اور کچھ جندہ سفید چوہے باہر آئے اوپر اونچی ٹیبل پر ڈمبلڈور نے جادو گھروں والی نکیلی ٹوپی کے بجائے فولوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی اور وہ اس چھٹکولے پر ہس رہے تھے جو انہیں پروفیسر فلٹوک نے ابھی ابھی پڑھ کر سنایا تھا ترکی کے بعد سلکتی ہوئی کرسماس پوڈنگ سائیں پرسی کی سلائس کے اندر ایک چاندی کا سکل چھپا تھا جس کی وجہ سے اس کے دھاں ٹوٹے ٹوٹے بچے ہیری نے دیکھا کہ زیادہ شراب پینے کے قارن ہیگریٹ کا چہرہ لال ہوتا جا رہا تھا اور آخر کار ہیگریٹ نے پروفیسر میک گونگل کا گال چوم لیا ہیری کو یہ دیکھ کر اجمبہ ہوا کی گصہ ہونے کے بجائے وہ ہسی شرمائی اور ان کا ہیٹ ترچھا ہو گیا جب ہیری آخر کار ٹیبل سے اٹھا تو پٹاکوں سے نکل کر بہت سی چیزیں اس کے اوپر گیری جن میں کبھی نہ فوٹنے والے چمکدار گوباروں کا ایک پیکٹ تھا اپنے خود کے مسے ہوگائیے کی کٹ تھی اور اس کا خود کا جادو گروں والا شترنج کا نیا سیٹ تھا سفید چوہے گائب ہو گئے تھے اور ہیری کے من میں یہ بھیانک ویچار آیا کہ شاید ان چوہوں کی قسمت میں میسز نورس کا ڈینر بننا لکھا تھا ہیری اور ویجلی بھائیوں نے دوپہر بہت اچھے دھنگ سے گجاری پھر وہ میدان میں برف کے گولوں سے گھما سان لڑائی کرتے رہے پھر وہ تھنڈے گیلے اور ہاپتے ہوئے گرون دوار کے ہال کی آگ کے پاس لوٹ آئے جہاں ہیری نے اپنا نیا شترنج سیٹ کھولا اور رون سے بہت بری طرح ہار گیا ہیری کو لگ رہا تھا کہ اگر پرسی نے اس کی اتنی زیادہ مدد کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو شاید وہ اتنی بری طرح سے نہیں ہارتا ٹرکی سینڈویچ کرمپٹ سپنج کیک اور کرسماس کیک کے ساتھ چائے پینے کے بعد ہر ایک کو لگا کہ پیٹ زیادہ بھر گیا ہے اور اب سونے سے پہلے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے پرسی کو فریڈ اور جورج کے پیچھے پورے گرون دوار کے ہال میں بھاگتے دیکھنے کے کیونکہ انہوں نے اس کا پریفیکٹ والا بلہ چورا لیا تھا یہ ہیری کا اب تک کا سب سے اچھا کرسماس تھا پرند پورے دن اس کے دماغ میں کوئی چیز گھومڑ رہی تھی جب تک وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر نہیں گیا تب تک وہ اس کے بارے میں ٹھیک طرح سے نہیں سوچ پایا عدرش چوگا اور اسے کس نے بھیجا تھا رون کے پیٹ میں ڈھیر ساری ٹرکی اور کیک تھا تتہہ اسے پریشان کرنے کے لیے کوئی رہس میں وستو بھی نہیں تھی اسی لیے اس نے جیسے ہی اپنے بستر کے پردے لگایا وہ تک کال سو گیا ہری اپنے بستر کے کنارے پر جھکا اور اس نے اس کے نیچے سے چوگے کو باہر نکالا اس کے ڈیڈی کا یا اس کے ڈیڈی کا تھا اس نے اس کپڑے کو اپنے ہاتھ کے اوپر تہرنے دیا جو ریشم سے بھی چکنا اور ہوا کی طرح ہلکا تھا دھیان سے استعمال کرنا چٹھی میں لکھا تھا اسے اسے پہن کر دیکھنا تھا ابھی وہ بستر سے باہر نکلا اور اس نے چوگے کو اپنے چاروں طرف لپیٹ لیا جب اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو اسے صرف چاندنی اور چھائیائیں دیکھیں یہ بہت عجیب احساس تھا دھیان سے استعمال کرنا اچانک ہری پوری طرح چوکنہ ہو گیا اس چوگے میں پورا ہاگورٹس اس کے سامنے کھلا تھا وہ اندھیرے اور خاموشی میں کھڑا تھا پرنت اس کے اندر رومانچ کا توفان امر رہا تھا وہ اسے پہن کر کہیں بھی جا سکتا ہے کہیں بھی اور فلچ کو پتہ بھی نہیں چلے گا رون اپنی نین میں پودھ بودھ آیا کیا اسے جگانا ٹھیک رہے گا کسی چیز نے اسے روک دیا اس کے ڈیڈی کا چوگا اسے لگا کہ اس بار پہلی بار وہ اکیلے ہی اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کمرے سے باہر نکلا سیڑھیاں اترا ہال کے پار گیا اور تصویر کے چھیت سے کود کر چل دیا کون ہے موٹی عورت چیخی ہیری کچھ نہیں بولا وہ گلیارے میں تیجی سے چلتا گیا اسے کہاں جانا چاہیے وہ روک گیا اس کا دل تیجی سے دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا تب ہی اس کے دماغ میں ایک وچار آیا لائبریری میں وہاں جہاں جانا منع ہے وہ جتنی دیر تک پڑھنا چاہے پڑھ سکتا تھا اور تب تک پڑھ سکتا تھا جب تک وہ یہ پتہ نہ لگا لے کہ فلیمیل کون تھا وہ آگے کی طرف چل دیا اور چلتے سمیں اس نے ادرش چوگے کو اپنے چاروں طرف کس کر لپیٹ رکھا تھا لائبریری میں گھنا اندھیرا اور بڑا عجیب سنناٹا تھا ہیری نے ایک لیمپ چلایا تاکہ کتابوں کی لائنوں کے بیچ کا راستہ دیکھ سکے ایسا لگ رہا تھا جیسے لیمپ ہوا میں تیر رہا ہو اور حالا کی ہیری جانتا تھا کہ اس کا ہاتھ اس لیمپ کو پکڑے ہوئے تھا پرانتو یہ دیکھ کر اسے کپ کپ ہی چھوٹ رہی تھی جہاں جانا منا تھا وہ حصہ لائبریری کے ٹھیک پیچھے کی طرف تھا سافدھانی سے اس رسی کے پار جاتے ہوئے جو ان کتابوں کو باقی کی لائبریری سے الگ کرتی تھی اس نے اپنا لیمپ اٹھایا تاکہ ان کے نام پڑھ سکے کتابوں کے نام اسے جیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے ان کے اکھڑے ہوئے دھندلے سنہرے اکھر ایسی بھاشاؤں میں تھے جو ہیری کے پلے نہیں پڑھ رہی تھی کچھ کتابیں تو بینا نام کی تھی ایک کتاب پر ایک گہرا دھبا تھا جو خون کی طرح بھیانک دکھ رہا تھا ہیری کے گلے کے پیچھے کے بال کھڑے ہو گئے شاید یہ اس کے من کا وہم ہو شاید ایسا نہ ہو پرانتو اسے لگا جیسے کتابیں دھیمے دھیمے فسوسہ رہی تھی جیسے وہ جانتی ہوں کہ وہاں پر کوئی ایسا ویکتی گھس آیا تھا جیسے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اسے کہیں سے تو شروعات کرنی ہی تھی لیمپ کو فرش پر سافدھانی سے رکھنے کے بعد اس نے سب سے نیچے کی شیلف میں کسی اچھی سی کتاب کی تلاش کی ایک بڑی سی کالی سفید کتاب پر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اس نے اسے کٹھنائی سے نکالا کیونکہ یہ بہت بھاری تھی اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر کھولا ایک تیج اور دل دہلا دینے والی چیک شانتی کو چیرتی ہوئی نکلی کتاب چیک رہی تھی ہری نے اسے تتقال بند کر دیا پرندو کتاب پھر بھی چیکتی رہی اور اس میں سے کان کے پردے فارنے والی آواز لگا تار آتی رہی وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اس کی ٹھوکر لگنے سے لیمپ گر گیا اور تتقال بوجھ گیا آتنکت ہو کر اس نے سنا کہ باہر گلیارے میں قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی چیکتی ہوئی کتاب کو واپس شیلپ میں رکھتے ہوئے وہ بھاگا دروازے کے پاس فلچ کے پاس سے گجرا فلچ کی پیلی عجیب آنکھے سیدھے اس کے پار دیکھ رہی تھی اور ہری فلچ کے کھلے ہوئے ہاتھ کے نیچے سے فسلتے ہوئے گلیارے میں اوپر نکل گیا کتاب کی چیکیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی وہ ایک اونچے کوج کے سامنے اچانک روک گیا لائبریری سے باہر نکلنے کے چکر میں وہ اتنا الجھا تھا کہ اسے یہ دھیان ہی نہیں رہا کہ وہ جا کہا رہا تھا شاید اسی لئے کیونکہ اندھیرہ تھا وہ یہ نہیں پیچان پایا کہ وہ کہا تھا اسے اتنا معلوم تھا کہ کچن کے پاس ایک کوج ہے پرندو کچن تو اس کے پانچ منجل نیچے ہونا چاہیے آپ نے مجھ سے کہا تھا پروفیسر کہ اگر کوئی رات کو باہر گھومے تو میں سیدھے آپ کے پاس آ جاؤں کوئی لائبریری میں اس جگہ ہے جہاں جانا منع ہے ہیری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ جہاں بھی تھا فلچ کو وہاں کا شارٹ کٹ معلوم تھا کیونکہ اس کی دھیمی چکنی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور ہیری کا دل تھک سے رہ گیا جب اس نے سنا کہ جواب دینے والا آدمی سنیپ تھا جہاں جانا منع ہے وہ جیادہ دور نہیں گئے ہوں گے ہم انہیں پکڑ لیں گے جب فلچ اور سنیپ آگے والے مور سے اندر آئے تو ہیری اسی جگہ پر مورتی کی طرح کھڑا رہا یہ سچ تھا کہ وہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے پرانتو کلیارہ بہت سکرا تھا اور اگر وہ لوگ جیادہ قریب آئے تو وہ سیدھے اس سے ٹکرا جائیں گے چوگے کے باوجود اس کا شریر ٹھوست تو تھا ہی وہ جتنی شانتی سے پیچھے ہٹ سکتا تھا ہٹا اس کے بائی طرف ایک دروازہ تھوڑا کھلا تھا یہ اس کی اکلوتی آشا تھی وہ سکڑ کر اس کے اندر خوز گیا اس نے اپنی سانس روک رکھی تھی اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ دروازہ نہ ہیلے اسے بہت رہات ملی جب وہ بینا آواز کے کمرے کے بیتر گھسنے میں کامیاب ہو گیا اس نے اور فلچ سیدھے نکل گئے ہری دیوار سے ٹکر گہری سانس لینے لگا اور ان کے قدموں کی دور ہوتی آہٹ سنتا رہا وہ بال بال بچا تھا بلکل بال بال بچا تھا کچھ سیکنڈ بعد ہی وہ اس استحت میں آیا کہ یہ دیکھ سکے کہ وہ جس کمرے میں چھپا تھا وہ کون سا کمرہ تھا یہ ایسا کلاس روم دکھ رہا تھا جس کا استعمال اب نہیں ہوتا تھا دیواروں سے ٹیسک اور کرسیوں کے اندھیرے آکار ٹکے ہوئے تھے اور ردی کاغجوں کی بالٹی الٹی رکھی دی پرانتو اس کے سامنے دیوار سے ایک ایسی چیز ٹکی تھی جو یہاں کی نہیں لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے صرف راستے سے ہٹانے کے لیے یہاں پر رکھ دیا تھا یہ ایک شاندار درپن تھا چھت جتنا اونچا اس پر سونے کا فریم تھا اور یہ دو پنجوں پر کھڑا تھا اس کے اوپر ایک واقع لکھا تھا ہوں تاکھا دی شہی واق کی آہی نرہاچے کاپیا میں اب چونکہ فیلچ اور سنیپ کی آواز آنی بند ہو گئی تھی اس لیے اس کا ڈر کم ہونے لگا ہری درپن کے قریب آیا وہ خود کا پرتیبیمب دیکھنا چاہتا تھا پرانتو اسے ایک بار پھر کوئی پرتیبیمب نہیں دکھا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اسے اپنی چیک روکنے کے لیے موپر ہاتھ رکھنا پڑا وہ پیچھے گھوما اس کا دل ابھی جتنی تیجی سے دھڑک رہا تھا اتنی تیجی سے تو یہ تب بھی نہیں دھڑکا تھا جب وہ کتاب چیکھی تھی کیونکہ درپن میں وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے تھے پرانتو کمرہ کھالی تھا تیج تیج سانس لیتے ہوئے وہ دھیمے سے ایک بار پھر درپن کی طرف مڑا اس کا پرتیبیمب اس میں دکھائی دے رہا تھا سفید اور ڈرہ ہوا اور وہاں ٹھیک اس کے پیچھے کم سے کم دس اور لوگوں کے پرتیبیمب تھے ہری نے پھر اپنے کندے کے پیچھے دیکھا پرانتو اب بھی وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کیا وہ لوگ بھی ادرش تھے کیا سچ مچ وہ ادرش لوگوں سے بھرے کمرے میں تھا اور کیا اس درپن کا جادو یہ تھا کہ یہ سب کا پرتیبیمب دکھا تھا چاہے وہ ادرش ہوں یا نہ ہو اس نے دوبارہ درپن میں دیکھا اس کے پرتیبیمب کے ٹھیک پیچھے کھڑی ایک مہلا اس کی طرف دیکھ کر مسکر آ رہی تھی اور ہاتھ ہلا رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھایا پر اس کا ہاتھ صرف ہوا سے ٹکرایا اگر وہ مہلا سچ مچ وہاں ہوتی تو یہ بات تیہ تھی کہ وہ اسے چھو لیتا کیونکہ ان کے پرتیبیمب بہت پاس پاس تھے پرانتو اس نے صرف ہوا کو محسوس کیا یعنی وہ اور باقی لوگ صرف درپن میں ہی موجود تھے وہ بہت سندر مہلا تھی اس کے گہرے لال بال تھے اور اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں بلکل میری طرح ہیں ہیری نے سوچا اور وہ درپن کے تھوڑا اور قریب کھسا گیا چمکیلی ہری بلکل وہی آکار ہے پرانتو پھر اس نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی مسکر آ رہی تھی پرانتو ساتھ میں رو بھی رہی تھی اس کے پاس کھڑے لمبے پتلے کالے بالوں والے آدمی نے اس کے چاروں طرف اپنی باہ لپیٹ رکھی تھی وہ چشمہ پہنے تھا اور اس کے بال بہت الجھے ہوئے تھے جو پیچھے کی طرف چپکے بھی تھے جیسے ہیری کے تھے ہیری اب درپن کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اس کی ناکھ لگ بگ اس کے پرتے میں مکو چھو رہی تھی مامی وہ فس فس آیا ڈیڈی وہ صرف اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے دیرے دیرے ہیری نے چیشے میں باقی لوگوں کے چہرے دیکھے اور اسے اپنے جیسی ہری آنکھیں اپنے جیسی ناکھ کی کئی جوڑیاں دیکھی ایک ناٹہ بڑھا آدمی تو ایسا تھا جس کے گھٹنے ہیری کی طرح گانٹ دار تھے جندگی میں پہلی بار ہیری اپنے پریوار کو دیکھ رہا تھا پوچر پریوار مسکر آیا اور انہوں نے ہیری کی طرف ہاتھ ہلایا وہ ان کی طرف بھوک ہی نگاہوں سے دیکھتا رہا اس کے ہاتھ درپڑ پر ٹکے تھے جیسے اسے لگ رہا ہو کہ وہ اس میں اندر گھس کر انہیں چھو سکتا تھا اس کے بھیدر درد کی تیج لہر اٹھ رہی تھی جس میں آدھی خوشی اور آدھا دکھ تھا بہت بھیانک دکھ اسے نہیں معلوم وہ وہاں کتنی دیر تک کھڑا رہا پرتبیں گائب نہیں ہوئے اور وہ دیکھتا رہا ایک ٹک دیکھتا رہا جب تک کی دور سے آتی ایک آواز اسے پھر سے ہوش میں نہیں لے آئی وہ یہاں پر اب اور نہیں رکھ سکتا اسے واپس اپنے بستر پر جانا چاہیے اس نے اپنی ماں کے چہرے سے اپنی آنکھیں ہٹائی اور فس فس آیا میں فیرا ہوں گا اور تیجی سے کمرے سے باہر نکل گیا تو مجھے بھی تو جگہ سکتے تھے رون نے چڑھ کر کہا تم آج رات چل سکتے ہو میں دوبارہ جانے والا ہوں میں تمہیں درپن دکھانا چاہتا ہوں میں تمہارے ممی ڈیڈی کو دیکھنا چاہوں گا رون نے ات سکتا سے کہا اور میں تمہارے پریوار پورے ویزلی پریوار کو دیکھنا چاہوں گا تم مجھے اپنے باقی بھائی اور سب لوگ دکھا سکتے ہو تم ان لوگوں سے کبھی بھی مل سکتے ہو رون نے کہا بس گرمیوں میں میرے گھر آ جاؤ ویسے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ درپن صرف انہی لوگوں کو دکھاتا ہو جو مر چکے ہیں حالانکہ فلیمیل کا پتہ نہ لگنا بڑی بری بات ہے تھوڑا سا بیکن یا کوئی اور چیز لے لو تم کچھ کھا کیوں نہیں رہو ہر اسے کچھ کھاتے نہیں بن رہا تھا اس نے اپنے ممی ڈیڈی کو دیکھ لیا تھا اور وہ آج رات انہیں دوبارہ دیکھنے چاہ رہا تھا وہ فلیمیل کو لگ بک بھول چکا تھا اب یہ کام اسے اتنا زیادہ مہتفون نہیں لگ رہا تھا اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تین سر والا کتا کس چیز کی رکھ والی کر رہا تھا اور اگر سنیپ اسے چھرا بھی لے تو بھی کیا فرق پڑتا تھا تم ٹھیک تو ہو رون نے کہا تم عجیب دیکھ رہے ہو ہری کو سب سے جیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ وہ درپن والے کمرے کو دوبارہ نہیں دھون پائے گا چونکہ چوگے میں رون بھی لپٹا تھا اس لئے انہیں پشلی رات کی تلنا میں دھی میں چلنا پڑا انہوں نے لائبریری سے ہری کے راستے کو کھوزنے کی کوشش کی اور وہ لگ بک ایک کھنٹے تک اندھیرے گلیاروں میں بھٹکتے رہے تھنڈ کے مارے میری کلفی جمی جا رہی ہے رون نے کہا درپن کو چھوڑو اور واپس چلو نہیں ہری نے ففکارتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں وہ یہی کہیں پر ہے وہ ایک لمبی جادوگرنی کے بھوت کے پاس سے گجرے جو دوسری دشا میں جا رہی تھی پرنتو اس کے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں دکھا جب رون قرار آتا کہ اس کے پیٹھنڈ کے مارے سن ہونے لگے تھے تب ہری کو کوچ دکھ گیا یہی ہے بس یہی ہاں انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے اسے دھککا دیا ہری نے اپنے کندوں سے چوگہ ہٹایا اور درپن کی طرف بھاگا اس کا پریوار وہی تھا اس کے ممی ڈیڈی اسے دیکھتے ہی خوشی سے مسکرہ دیکھا ہری فسوس آیا مجھے کچھ نہیں دیکھ رہا رون نے جواب دیا دیکھو انہوں کو دیکھو اہر سارے لوگ ہیں مجھے صرف تم دیکھ رہے ہو اس میں ٹھیک سے دیکھو چلو جہاں میں کھڑا ہوں وہاں کھڑے ہو کر دیکھو ہری ایک طرف ہٹ گیا چونکہ اب رون درپڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اس لئے اب ہری کو اپنا پریوار نہیں دیکھ رہا تھا اسے صرف اونی پائجامہ پہنے رون دیکھ رہا تھا رون اپنے پتی بیمب کو منتر مگد نظروں سے ایک ٹک دیکھ رہا تھا میری طرف دیکھو اس نے کہا کیا تم اپنے سارے پریوار کو اپنے چاروں طرف کھڑے دیکھ سکتے ہو نہیں میں اکیلا ہوں پرنتو میں تھوڑا الگ ہوں میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں اور میں ہیڈ بوائے ہوں کیا میں اس طرح کا بلہ لگائے ہوں جیسے بل لگایا کرتا تھا میرے ہاتھ میں ہاؤس کپ اور قویڈچ کپ ہے میں قویڈچ کا کپتان بھی ہوں رون نے اس عدبود رشے سے اپنی آنکھیں ہٹاتے ہوئے ہیری کی طرف روم مانچت بھاو سے دیکھا کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ درپن بھوشے دکھاتا ہے یہ کیسے دکھا سکتا ہے میرا پریوار مر چکا ہے مجھے ایک بار اور دیکھنے دو تم نے کل پوری رات درپن دیکھا ہے مجھے تھوڑی اور دیر دیکھنے دو تمہارے ہاتھ میں صرف قویڈچ کپ ہے اس میں کیا خاص بات ہے میں اپنے مامی ڈیڈی کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دھکا مت دو باہر کے گلیارے سے اچانک ایک آواز آئی جسے ان کی بحث بند ہو گئی انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کتنی جور جور سے بول رہے تھے چل دی رون نے فورتی سے اپنے اور ہیری کے اوپر چوگا فیک آئی تھا کہ تبھی میسیز نوریس کی چمکتی آنکھیں دروازے پر نظر آئیں رون اور ہیری چپ چاپ کھڑے ایک ہی بات سوچ رہے تھے کیا یہ چوگا بلیوں پر بھی کام کرتا ہے ایسا لگا جیسے ایک یوگ کے بعد بلی پلٹی اور چلی گئی اب رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے وہ فلچ کو بلانے گئی ہوگی میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس نے ہماری آوازیں سن لی تھی چلو اور رون نے ہیری کو کمرے سے باہر کھیچ لیا برف اگلی صبح بھی نہیں پکڑی شترنج کھیلو گے ہیری رون نے پوچھا نہیں تو پھر ہم باہر چلے اور ہیگریٹ سے ملائے نہیں تم چلے جاؤ میں جانتا ہوں تم کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو ہیری درپن کے بارے میں آج کی رات مت جانا کیوں میں نہیں جانتا مجھے صرف کچھ کھٹکا لگ رہا ہے اور ویسے بھی تم پہلے ہی کئی بار بال بال بچ چکے ہو فیلچ سنیپ اور میسیز نورس چاروں طرف گھوم رہے ہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ نہیں سکتے مان لو کہ وہ تم سے ٹکرا جائیں یا مان لو کہ تم کسی چیز سے ٹکرا جاؤ تم ہرمائنی کی طرح باتیں کر رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں ہیری مت جاؤ پرنتو ہیری کے من میں صرف ایک ہی وچار تھا یہی کہ وہ درپن کے سامنے واپس جائے گا اور رون اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتا تھا تیسری رات اس نے اپنا راستہ پہلے سے بہت جلدی کھوج لیا اسے معلوم تھا کہ وہ تیش تیش چل رہا تھا جس وجہ سے بہت آواز ہو رہی تھی اور ایسا کرنا سمجھداری نہیں تھی پرنتو اسے راستے میں کوئی نہیں ملا اور ایک بار پھر اس کے ممی ڈیڈی اس کی طرف دیکھ کر مسکور آ رہے تھے اس کے ایک دادا جی تو خوشی کے مارے سر ہلا رہے تھے ہیری درپن کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا وہ یہاں رات بھر اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھنے والا تھا اور آج اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا کوئی بھی نہیں سوائے تو ہیری پھر آ گئے ہیری کو ایسا لگا دیوار کے پاس رکھی کرسیوں میں سے ایک پر کوئی اور نہیں بلکہ ایل بس ڈمبل ڈور بیٹھے تھے ہیری ان کے پاس سے ہی گجرا ہوگا پرنت وہ درپڑ تک پہنچنے کے لیے اتنا بیتاب تھا کہ اس نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا میں آپ کو دیکھ نہیں پایا سر عجیب بات ہے ہیری لگتا ہے ادرش ہونے سے تمہاری آنکھیں کمجور ہو گئی ہیں ڈمبل ڈور نے کہا اور ہیری کو یہ دیکھ کر رہت ملی کہ وہ مسکر آ رہے تھے تو ڈمبل ڈور نے کہا اور وہ بھی کرسی سے اتر کر ہیری کے پاس فرش پر بیٹھ گئے تمہارے پہلے اسے دیکھنے والے سیکڑوں لوگوں کی طرح ہی تم پر بھی شہواک کے درپڑ نے جادو کر دیا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ نام ہے سر پرنتم مجھے امید ہے کہ اب تک تمہیں یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا کرتا ہے یہ یہ مجھے میرا پریوار دکھاتا ہے اور رون کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ ہیڈ بوائی بن گیا ہے آپ کو کیسے معلوم مجھے ادرش ہونے کے لیے کسی چوگے کی جرورت نہیں ہے ڈمبل ڈور نے دھی میں سے کہا اب کیا تم انداجہ لگا سکتے ہو کہ شہواک کا درپڑ ہم سب کو کیا دکھاتا ہے ہیڈی نے اپنا سر انکار میں ہلایا میں تھوڑا سمجھا دوں دنیا کا سب سے سکھی آدمی شہواک کے درپڑ کا پرےوک کسی عام درپڑ کی طرح کر سکتا ہے یعنی کہ جب وہ اس میں دیکھے گا تو اس میں اسے اپنا بلکل وہی سوروپ دیکھے گا جو اس کا اصلی سوروپ ہے کیا اسے تمہیں مدد ملی ہیڈی نے سوچا پھر اس نے دھیمے سے کہا یہ ہمیں ہماری خواہشیں دکھاتا ہے چاہے ہماری خواہش جو بھی ہو صحیح بھی ہے اور غلط بھی ڈمبلڈور نے شانتی سے کہا یہ ہمیں ہمارے دل کی سب سے پربل سب سے گہری خواہش دکھاتا ہے نہ اس سے ادھیک نہ اس سے کم تم اپنے پریوار سے کبھی نہیں ملے اس لیے تم انہیں اپنے چاروں طرف کھڑا دیکھتے ہو رونالڈ ویزلی جو ہمیشہ اپنے بھائیوں کی چھایا میں رہا ہے اس نے اپنے آپ کو اکیلا کھڑا دیکھا ان سب سے بہتر استhit میں بہرحال یہ درپن اس سے وہ مغد ہو گئے یا پاگل ہو گئے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو دکھا رہا تھا وہ سچ میں تھا یا نہیں سمبو تھا یا نہیں درپن کو کل نئے گھر میں لے جائے جائے گا اور میں چاہوں گا کہ تم دوبارہ اس کی تلاش نہ کرو اگر تمہارا کبھی سے دوبارہ سامنا ہو تو تم اب تیار رہو گے سپنے دیکھتے رہنا اور زندگی جینا بھول جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا اب تم اپنے اس شاندار چوگے کو واپس پہل لو اور بستر پر جاؤ ہیری کھڑا ہو گیا سر پروفیسر ڈمبلڈور کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں جائی رہ تم نے ابھی پوچھ ہی لیا ہے بہرحال تم اسے ایک اور سوال پوچھ سکتے ہو جب آپ درپڑ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا دکھاتا ہے مجھے میں دیکھتا ہوں میرے ہاتھ میں موٹے اونی موزے ہیں ہری دیکھتا رہ گیا انسان کے پاس کبھی پریاب تو موزے نہیں رہتے دمبل ڈور نے کہا ایک اور کرسماس آیا اور چلا گیا لیکن مجھے کسی نے ایک بھی جوڑی موزے نہیں دیے لوگ مجھے کتابیں ہی دیتے رہتے ہیں جب ہری بستر میں آ گیا تب جا کر اسے یہ احساس ہوا کہ ڈمبل ڈور شاید پوری طرح سے سچ نہیں بول رہے تھے پرانت سکرابرز کو اپنے تکیے سے دور ہٹاتے ہوئے اس نے سوچا کہ یہ بہت ویقت سوال بھی تو تھا تو آج ہری کو شہ واق کے درپن کے بارے میں سوچ نے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اگلے انک میں جانیں گے کی کیا نکولس فلیمل کے بارے میں ہری کو کچھ پتا لگا یا نہیں تب تک آپ بنے رہیے یوٹیوبر موسیقی کہانیوں کے ساتھ اور سنتے رہیے مزیدار کہانیاں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی